میرے دل میں بختیار کی نفرت پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی لیکن میں یہ نہیں مان سکتا تھا کہ اس شخص نے انوری کو اغوا کیا ہے میں نے انوری کے ماں باپ سے کہا کہ بختیار پر شک پکتا نہیں ہوتا باپ تو اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ہاتھوں مجبور مجھے آنکھیں پھاڑے دیکھتا تھا اور مختصر سی باہ کہہ کر چھپ ہو جاتا تھا انوری کی ماں کی زبان خوب چلتی تھی شک صرف اس لیے نہیں کہ انوری نے اسے دھمکی دی تھی ماں نے کہا ایک وجہ اور بھی ہے میں نے بھی اسے دھمکیاں دی تھی میں اسے کہتی تھی کہ وہ انوری کے ساتھ شادی کرے تم نے دھمکیاں کیا دی تھی یہ کہ میں تمہیں سارے شہر میں زلیل کروں گی ماں نے جواب دیا میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ میں جمعہ کے روز جامعہ مسجد چلی جاؤں گی اور نمازیوں سے بھری ہوئی مسجد میں کہوں گی کہ اس شخص نے ہمیں یوں زلیل کیا ہے میں نے ایسی اور کئی باتیں کہیں تھی اور تم یہ بھول گئی تھی کہ تمہاری موجودگی میں اور تمہاری شہر پر بختیار تمہاری چھوٹی بیٹی کے کمرے میں گھسا رہتا تھا میں نے تنز اور غصے سے کہا وہ راتوں کو تمہاری بیٹی کے کمرے میں آتا تھا اور تم تحفے اور پیسے سمیٹتی رہی انوری کے باپ نے سر جھکا لیا پھر وہ کرسی پر بلکل ہی جھک گیا اس کے جسم کی جنبش سے صاف پتہ چلتا تھا کہ سسک رہا ہے تم نے ایک لڑکی کو طلاق دلوائی ہے میں نے کہا اس کی آہیں تمہیں اور بختیار کو اس دنیا میں سزا دے رہی ہیں تم اپنی بیٹی کو صرف اس لیے ڈھونڈنا چاہتی ہو کہ آمدنی کا تمہارا ایک ذریعہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اچانک باپ نے سر اٹھایا اور وہ پھٹ کر بولا اور میں اس لڑکی کو صرف اس لیے ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے عدالت میں کھڑا کریں اور وہ بیان دے کہ اسے اس ماں نے شیطانی راستے پر ڈالا تھا یہ کیا بک رہے ہیں آپ ماں نے غصے سے اپنے خامن سے کہا بات کرنی نہیں آتی تو مو بند رکھا کرو اگر میں اس شخص کی جگہ ہوتا میں نے کہا تو اپنی زبان بند کرنے کے بجائے تمہیں قبر میں زندہ بند کر دیتا اپنی بیٹی کو گھر سے بھگانے کی ذمہ دار تم خود ہو میں انوری کے باپ سے مخاطب ہوا کیوں بڑے میاں آپ کیا چاہتے ہیں میں اس عورت کے کسی ایک لفظ پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کا سراغ لگاؤں ملک حضور اس نے کہا اس بیٹی کے ساتھ مجھے بہت پیار ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا سراغ لگایا جائے اور اگر اسے گھر سے بھگانے میں میری اس بیوی کا ہاتھ ہے یا اس کے پیدا کیے ہوئے حالات سے وہ بھاگی ہے تو اسے بھی سزا دی جائے اس عورت نے مجھے سر اٹھا کر چلنے اور دو چار آدمیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا ہمارے گھر میں اب کوئی عورت بھی نہیں آتی انوری کی ماں نے اسے کہر اور غزب کی نظروں سے گھورا میرے دبکارنے پر اس نے اپنے خامن سے نظریں ہٹائیں اس زمانے میں مجھے بڑی دلچسپ اور سنسنی خیز گالیاں زبانی یاد تھی پولیس کی گالیاں مشہور ہیں تھانے دار گالیوں کی زبان میں بات کیا کرتے ہیں لیکن یہ عورت تھی اس لئے میں نے زبان کابو میں رکھی مجھے معلوم تھا کہ یہ عورت گھر جا کر اپنے خامن کو برا بھلا کہے گی میں نے اسے کہا کہ اس نے اپنے خامن کے ساتھ بد کلامی یا بد سلوکی کی تو میں اسے تھانے میں بٹھا لوں گا پاکستانی معاشرے میں ایسی عورتیں اکثر پائی جاتی ہیں جنہیں کھانے پینے کا چسکا پڑ جاتا ہے ایسی عورتیں غریب گھرانوں میں بھی ہوتی ہیں امیر کبیر گھرانوں میں اور متوسط طبقے میں بھی ایسی عورتیں اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے جیسا بنا لیتی ہیں اور جب ان کی بیٹیاں بیائی جاتی ہیں تو بھی انہیں اپنے اثر سے آزاد نہیں ہونے دیتی انہیں شیع دیتی رہتی ہیں کہ وہ اپنے خامنوں سے پیسے بٹور کر اپنی ماں کو دیتی رہیں ایسی عورتیں اپنے دامادوں پر قبضہ جمانے کی اور انہیں ان کے ماں باپ سے الگ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں انوری اور راہیلہ کی ماں ان عورتوں سے دو ہاتھ آگے تھی میں نے اس عورت اور اس کے خامن کے ساتھ تھوڑی دیر بحث مباعثہ کر کے اور ان سے کچھ اور ضروری باتیں معلوم کر کے انوری کی گمشدگی کی رپورٹ لے لی میرے پوچھنے پر انوری کی ماں نے بخیار پر ہی شک لکھوایا اور کہا کہ صرف وحیدہ ہے جو انوری کی رازدار سہیلی ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ انوری اتنی زیادہ باہر نہیں نکلتی کہ وہ کسی اور آدمی کے ساتھ دوستی لگا سکتی بخیار کے علاوہ ایک آدمی اور ہے جس پر شک کیا جا سکتا ہے انوری کے باپ نے کہا وہ ہے حفیظ وحیدہ کا خامن وہ پچھلے دنوں کئی مرتبہ ہمارے گھر آیا ہے اور میں نے انوری کو اس کے ساتھ ہس ہس کر باتیں کرتے دیکھا ہے نہیں انوری کی ماں نے کہا وحیدہ چونکہ انوری کی سہیلی ہے اس لیے اس کے خامن کے ساتھ بے تکلفی کوئی عجیب اور قابل اعتراض بات نہیں میں نے انوری کو شام کے بعد ایک بار حفیظ کے گھر سے نکلتے دیکھا ہے انوری کے باپ نے کہا مجھے معلوم ہے وحیدہ حفیظ سے الگ ہو کر اپنی ماں کے مکان میں جا چکی تھی مجھے خیال آیا کہ وحیدہ اور حفیظ کی الہدگی کہیں انوری کی وجہ سے نہ ہو بہرحال یہ میرا مسئلہ نہیں تھا یہ ان دونوں کے اپنی ازدواجی زندگی کا مسئلہ تھا چونکہ یہ دونوں مجھے بڑے اچھے لگے تھے اس لیے مجھے ان کی الہدگی کا افسوس ہو رہا تھا میں نے راہیلہ کا نام لیا کہ اسے شاید انوری کے کسی اور آدمی کے ساتھ درے پردہ تعلق کا علم ہو اس کی ماں نے کہا کہ وہ پچاس میل دور اپنی خالہ کے پاس ہے اس کی ماں نے بتایا کہ خالہ کے پاس اسے بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بہت بدنام ہو گئی ہے ماں کے بتانے کے مطابق اسے گئے تین مہینے ہو گئے تھے میں نے اسی روز باقاعدہ تفتیش شروع کر دی بسم اللہ بختیار سکی بختیار کو خدا نے کشش والی شکل و صورت دی تھی اس میں مردانہ روب بھی تھا لیکن کلہاری کے زخم نے اس کا چہرہ بری طرح بگار دیا تھا زخم کا نشان بڑا بھدہ تھا یہ ماتھے سے ہوتا ہوا ایک آنکھ سے گزرتا گال تک آ گیا تھا آنکھ ضائع ہو گئی اور بیٹ گئی تھی اس طرف سے اس کا چہرہ ایسا بگڑا تھا کہ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا وہ جب زخم ٹھیک ہو جانے کے بعد ہسپتال سے نکلا تھا تو میں نے اس سے پورا بیان لیا تھا اسے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی اس نے جواب یہ دیا تھا کہ وہ خوبصورت نہیں تھی اور اس کا رنگ گورا نہیں تھا مجھے غصہ تو بہت آیا تھا لیکن میں پی گیا تھا میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ آئینے میں اب اپنی صورت دیکھ لو اور سزا بھگتو تکبر کی لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا اس کا چہرہ عبرتناک ہو گیا تھا مجھے مخبروں نے بتایا تھا کہ بختیار زندہ دل آدمی ہے لیکن اب اس کے چہرے پر اداسی اور افسوس تھا اس سے اس کا چہرہ اور زیادہ بے رونک ہو گیا تھا اگر اس کا چہرہ اس طرح خراب نہ ہوتا تو بھی مجھے اتنا ہی برا لگتا یہ شخص پاپی تھا میرا خیال تھا کہ مقدمہ ختم ہو جانے کے بعد میں اس شخص کا چہرہ کبھی نہیں دیکھوں گا مگر وہ ایک بار پھر میرے سامنے بیٹھا تھا اس پر انوری کے اغوا کا شک کیا گیا تھا میں چاہتا تھا کہ اس کے خلاف شخص صحیح ثابت ہو اور میں اسے سزا دلاؤں آپ اس کے گناہوں کی داستان سن چکے ہیں آپ کے دل میں بھی اس شخص کے خلاف نفرت ہی ہوگی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رجی کو میں نے باقاعدہ مخبر بنا لیا تھا میں نے اپنے ایک ہیڈ کانسریبل سے کہہ دیا تھا کہ وہ رجی کو انوری کی گمشدگی کے متعلق بتا کر میں نے بختیار سے بغیر تمہید کے کہا کہ انوری کو اگر اس نے غائب کیا ہے یا انوری اپنی مرضی سے اس کے ساتھ چلی گئی ہے تو مجھے صاف بتا دے میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے تو مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر اس کا بیان کلم بند کروا لے پھر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا اسے غائب کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اس نے کہا اس کے ساتھ شادی کرنے سے تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا اس کی اور اس کی ماں کی یہی خواہش تھی کیا انوری اور اس کی ماں نے تمہیں دھمکیاں دی تھی بہت جی اس نے جواب دیا انوری نے تو مجھے قتل کروا دینے کی بھی دھمکی دی تھی کیا وہ کسی کو قتل کروا سکتی ہے اللہ کا نام لو جی بختیار نے کہا پردہ دار لڑکی کسی کو کسی سے قتل نہیں کروا سکتی کیا تم رحیلہ کے ساتھ شادی کروگے ابھی نہیں اس نے جواب دیا تھوڑا عرصہ اور گزار کر تم اب بھی ان کے گھر جاتے ہوگے دو اڑھائی مہینوں سے نہیں گیا اس نے جواب دیا میں نے اس کے ساتھ بہت جھک جھک کی ہر پہلو اور ہر زابیے سے اس پر حملے کیے لیکن وہ مجھے بالکل صاف دکھائی دیا اگر میں تم سے پوچھوں کہ انوری کہاں گئی ہے تو کیا رائد ہوگے جناب سچی بات ہے میں نے اس سے شادی سے جواب دے دیا تھا اس نے کہا اگر اس نے کسی اور کے ساتھ دوستی لگا لی ہو تو اس کا مجھے علم نہیں تو لگاؤں گا کچھ نہ کچھ پتہ چل ہی جائے گا تمہیں کچھ پتہ چلا ہے کہ سغیر کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی تھی نا جی اس نے کہا میرا خیال ہے وہ کرائے کا قاتل تھا میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی میں اس کیس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہا تھا مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے رات کو رجی آگئی اس نے بتایا کہ انوری اور حفیظ کا خفیہ دوستانہ ہو گیا ہے اور وحیدہ حفیظ سے علیدہ ہو گئی ہے ابھی طلاق نہیں ہوئی رجی نے کچھ اور باتیں بتائیں جن سے میں نے ضروری سمجھا کہ حفیظ کو ٹھوک بجا لوں اسے میں نے اگلے دن صبح بلا لیا حفیظ بھائی میں نے اسے کہا تم دوسری بار میرے سامنے آئے ہو تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تمہیں کیا کچھ کہا تھا تم یہ بھی نہیں بھولے ہوگے کہ میں نے تمہیں اور تمہاری بیوی کو اس کیس میں نہیں آنے دیا تھا میں اب بھی تمہاری مدد کر سکتا ہوں شرط یہ ہے کہ مجھے سچ بتا دو کیسا سچ انوری کہاں ہے میں نے پوچھا میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے معلوم ہے کہ انوری کے ساتھ تمہارے تعلقات اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ انوری تمہارے گھر شام کے بعد بھی آ جاتی ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس نے کہا وہ میرے گھر آ جاتی ہے لیکن میں اسے بیوی نہیں بنانا چاہتا یہ بھی سچ ہے کہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے لیکن اسے گھر سے بھگال آنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی وحیدہ تم سے الگ کیوں ہوئی ہے انوری کی وجہ سے اس نے جواب دیا اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں انوری میں غلط قسم کے دلچسپی لیتا ہوں میں نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانی آخر مجھے وہ بات کہنی پڑی جو میں نے اپنے دل میں دبا کر رکھی ہوئی تھی میں نے کہا کہ وحیدہ میں جانتا ہوں کہ سغیر کے ساتھ تمہارے درے پردہ تعلقات ہیں اس پر وہ ایسی بگڑی کہ میرے گھر سے چلی گئی میں نہیں مانوں گا میں نے کہا سغیر تمہارے مقابلے میں کیا ہے کچھ بھی نہیں تمہارا نوکر لگتا ہے مالک صاحب اس نے کہا کون کسی کی خاطر اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کرتا ہے تمہارے پاس کوئی ثبوت یا شہادت ہے میں نے پوچھا کیا تم نے وحیدہ کو سغیر کے ساتھ کبھی قابل اعتراض حالت میں دیکھا ہے دیکھا تو نہیں اس نے کہا لیکن میرا شک بڑا پختہ ہے وحیدہ نے خود مجھے بتایا تھا کہ سغیر ہماری شادی سے پہلے اسے دیوانا وار چاہتا تھا دیکھو حفیظ بھائی میں نے کہا تمہاری اور وحیدہ کی ازدواجی زندگی کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے میں ایک واردات کی تفتیش کر رہا ہوں میرا خیال ہے کہ اس واردات کا تمہاری اور وحیدہ کی الہدگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پھر بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ تم دونوں میں ناچاکی دیکھ کر میں خوش نہیں تم دونوں مجھے بہت اچھے لگتے ہو اس نے اپنی صفائی پیش کرنی شروع کر دی وحیدہ کے خلاف اس نے کئی باتیں کی میں اس موضوع پر اور کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن اس نے کچھ باتیں ایسی کہیں کہ مجھے بولنا پڑا خاصی دیر باتیں کرتے اور سنتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حفیظ کے دماغ پر انوری کا قبضہ ہو گیا ہے میں نے وحیدہ اور انوری کو بڑی اچھی طرح دیکھا تھا دونوں خوبصورت تھی جسم دونوں کے جیسے تھے لیکن انوری کی ڈیل ڈول اور انداز میں اور اس کی مسکراہت میں ایسی کشش تھی جو میرے خیال کے مطابق پارسہ حضرات کی نظروں کو بھی گرفتار کر لیتی ہوگی وحیدہ کی مسکراہت میں شرم و حیاء تھی اور اس کے چہرے پر پاکیزگی صاف نظر آتی تھی اگر ان دونوں کو کھڑا کر کے کسی سے بھی پوچھا جاتا کہ اسے دونوں میں سے کونسی لڑکی پسند ہے تو وہ انوری پر ہاتھ رکھتا ملک صاحب حفیظ نے ایک ایسا انکشاف کیا جو میرے کام آ سکتا تھا کہنے لگا صغیر میرے گھر آیا تھا اس نے وحیدہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو پاکیزہ ثابت کرنے کے لیے بہت سی باتیں کی پھر مجھے کہنے لگا کہ میں وحیدہ کو گھر لے آؤں اس پر مجھے غصہ آ گیا معمولی سا آدمی مجھے بچہ سمجھ کر لیکچر دے رہا تھا میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کی نصیحتوں کی ضرورت نہیں میں نے یہ بھی کہا کہ وحیدہ میرے پاس آنا چاہتی ہے تو خود میرے پاس آتی یا مجھے بلاتی اس نے تمہیں بھیج کر میری بیزتی کی ہے میں نے کہا کہ وحیدہ سے کہہ دینا کہ آنا چاہتی ہو تو آ جاؤ میں نہ تو خود آؤں گا نہ تمہیں بلاؤں گا صغیر نے میرا یہ فیصلہ سن کر کہا تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے وحیدہ کی بیزتی کا انتقام لینے کے لیے اپنی جان فانسی کے تختے پر رکھ دی تھی اب تم اسے اجاڑ رہے ہو میں تمہارا رویہ برداشت نہیں کروں گا تمہارے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وحیدہ کو گھر لیاؤ میں نے اسے کہا کہ میں اسے نہ لائے تو تم کیا کروگے اس نے کہا بختیار کی طرح باقی عمر پچھتاتے رہوگے اور انوری کو اس زمین پر کبھی نہیں دیکھوگے میں نے اسے ڈانٹ دبکار کر گھر سے نکال دیا حفیظ میری ایک بات پوری توجہ سے سن لو میں نے کہا وحیدہ اور انوری کے متعلق تم بے شمار باتیں کر چکے ہو میں پولس کا سب انسپیکٹر اور تفتیش کا ماہر ہوں میں نے تمہارے موہ سے کچھ ایسی باتیں کہلوائی ہیں جو تمہارے خلاف چاہتی ہیں وحیدہ کو اپنے گھر بساؤ اسے طلاق دو جو جی چاہے کرو مجھے اس سے اب کوئی غرض نہیں مجھے اب سچ سچ بتا دو کہ انوری کے متعلق تمہارا کیا پروگرام تھا صرف دوستی لگائے رکھنی تھی یا اس کے ساتھ شادی کرنی تھی اگر سچ نہیں بولوگے تو تمہارے گھر کی تلاشی لوں گا ہر کسی کو پتا چل جائے گا کہ تم پر انوری کے اغوا کا شک کیا گیا ہے اس نے کچھ دیر پسو پیش کی اور میں اس کے پیچھے پڑا رہا آخر اسے دل کی بات بتانی پڑی میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ انوری کے ساتھ شادی کروں یا نہ کروں اس نے کہا دوستی تو اس کے ساتھ ہو ہی گئی تھی انوری کو توقع تھی کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا اس کی ماں میری بڑی آؤ بھگت کرتی تھی میں اس کے اشارے سمجھ گیا تھا اس کی کوشش یہ تھی کہ میں انوری کے ساتھ شادی کر لوں ان حالات میں مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں انوری کو گھر سے بھگا لاتا اور اپنے گھر میں چھپا لیتا ماں بیٹی کی تو خواہش ہی یہی تھی مجھے اب انوری کی ماں سے پوچھنا تھا کہ حفیظ کا یہ کہنا کہاں تک سچ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ حفیظ انوری کے ساتھ شادی کر لے لیکن حفیظ مجھے بڑے کام کا اشارہ دے گیا تھا اس نے بتایا تھا کہ صغیر نے اسے دھمکی دی تھی مجھے خیال یہ آیا کہ وحیدہ دلیر اور آزاد خیال لڑکی تھی وہ بختیار کی پٹائی کے لیے حفیظ کے ساتھ رات کو کھڑوں کے علاقے میں چلی گئی تھی پہلی تفتیش کے سلسلے میں میری اس کے ساتھ بڑی لمبی ملاقاتیں ہوئی تھی میری رائے یہ تھی کہ یہ لڑکی اپنی عزت کی خاطر مردوں جیسے اقدام اور کاروائی کر سکتی ہے وہ نڈر اور بے خوف تھی ایسے ممکن تھا کہ اس نے حفیظ سے انتقام لینے کا یہ طریقہ اختیار کیا ہو کہ صغیر کے ہاتھوں انوری کو اغوا کروا دیا ہو صغیر کی پہلی واردات آپ سن چکے ہیں وہ تو وحیدہ کی محبت میں پاگل ہو چکا تھا اس پاگل پن میں اس نے انوری کو غائب کر دیا ہوگا صغیر سے پہلے میں نے وحیدہ سے ملنا بہتر سمجھا میں اسے تھانے بلانا اچھا نہیں سمجھتا تھا میں رات کو پرائیویٹ کپڑے پہن کر وحیدہ کے گھر چلا گیا اسے بتایا کہ انوری کی گمشدگی کے متعلق کچھ پوچھنے آیا ہوں تم اس کی گہری سہیلی ہو میں نے کہا سنا ہے تم اس کی رازدار بھی ہو کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کا کسی اور آدمی کے ساتھ دوست آنا تھا جس کے ساتھ وہ گھر سے بھاگ گئی ہو آپ نے ٹھیک سنا ہے کہ میں انوری کی گہری سہیلی ہوں وحیدہ نے کہا لیکن اس ڈائن نے میرا ہی گھر اجار دیا ہے بختیار کے بعد میں اس کا ایک ہی دوستانہ جانتی ہوں اس نے میرے خاون کو پھانس لیا ہے میں نے یہاں تک سنا ہے کہ انوری کی ماں نے جس طرح بختیار سے اس کی بیوی کو طلاق دلوائی تھی اسی طرح وہ حفیظ سے مجھے طلاق دلوانا چاہتی ہے لیکن یہ انقلاب آیا کیسے میں نے پوچھا تم میاں بیوی تو بڑے سلجے ہوئے اور ایک دوسرے کو چاہنے والے تھے بس جادو چل گیا وحیدہ نے آب بھر کر کہا انوری کی ماں آملوں اور سادووں سے تعویز دھا گئے ٹونے اور کالا علم کرانے میں بھی مشہور ہے میرا خیال ہے کہ اس کا کرایا ہوا کوئی عمل کام کر گیا ہے وحیدہ کے آنسو نکلائے اور بولتی چلی گئی میں خاموشی سے سنتا رہا اس نے جو قصہ سنایا ہے وہ یوں ہے کہ انوری کا گھرانا اتنا بدنام ہو گیا تھا کہ عورتوں نے خود بھی ان کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا اور اپنی بہو بیٹیوں کو بھی منع کر دیا تھا پہلے انوری کبھی کبار وحیدہ کے گھر آ جائے کرتی تھی اکثر وحیدہ اس کے گھر جاتی تھی اب سارے محلے نے ان کے ساتھ بائی کارٹ کر دیا تو انوری نے تنہائی سے تنگ آ کر وحیدہ کے گھر زیادہ آنا جانا شروع کر دیا اس نے حفیظ سے پردہ ہٹا دیا حفیظ زندہ دل اور خوش تباہ آدمی تھا انوری وحیدہ سے کہنے لگی کہ تمہارے گھر آ کر طبیعت پھول جیسی ہو جاتی ہے وحیدہ نے انوری کے اوقع خوش کرنے کے لیے یہ رویہ اختیار کر لیا کہ انوری آتی تو وحیدہ حفیظ کو بھی ساتھ بٹھا لیتی اس سے انوری اور حفیظ میں بے تکلفی پیدا ہو گئی وحیدہ نے دیکھا کہ انوری پہلے سے زیادہ آنے لگی ہے اور وہ اس وقت آتی جب حفیظ گھر ہوتا تھا وحیدہ نے اپنی نیت کے مطابق کوئی شک نہ کیا اس نے یہ بھی دیکھا کہ حفیظ انوری کو دیکھ کر چہک اٹھتا تھا ایک روز ایک عورت نے وحیدہ کو بتایا کہ اس نے گزشتہ رات حفیظ کو انوری کے گھر سے نکلتے دیکھا ہے وحیدہ نے یقین نہ کیا اسے حفیظ کے کردار پر بھروسہ تھا اس نے حفیظ کو بتایا کہ ایک عورت کہتی ہے کہ اس نے اسے انوری کے گھر سے نکلتے دیکھا ہے حفیظ غصے سے لال پیلا ہو گیا اس نے وحیدہ سے کہا کہ بتاؤ وہ عورت کون ہے میں ابھی اس کے گھر جاتا ہوں اس نے کہا کہ یہ لوگ دوسروں کو بدنام کر کے خوش ہوتے ہیں ایک روز وحیدہ ایک ماتم والے گھر میں چلی گئی انوری کا گھر راستے میں پڑتا تھا اتفاق سے انوری اپنے دروازے میں کھڑی تھی وحیدہ رک گئی اس نے انوری کو بتایا کہ فلان گھر میں ماتم ہو گیا ہے اور وہ وہاں جا رہی ہے انوری نے اسے کہا کہ واپسی پر تھوڑی دیر کے لیے ادھر بھی آ جانا وحیدہ نے کہا کہ جنازہ چلا جائے گا تو واپس آئے گی ہو سکتا ہے بہت دیر ہو جائے وحیدہ ماتم والے گھر گئی تو اچانک اسے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ وہاں زیادہ دیر رکنا محال ہو گیا وہ واپس آ گئی اپنے گھر میں داخل ہوئی ڈیوڑی سے اندر آئی تو سامنے کمرے میں اسے حفیظ اور انوری اس طرح ایک ہی چار پائی پر بیٹھے ملے کہ دونوں ایک دوسرے کے بازوں میں تھے اور ان کے موں ملے ہوئے تھے انہیں دروازہ بند کرنے کا ہوش نہ تھا نہ یہ خبر کہ وحیدہ سامنے کھڑی دیکھ رہی ہے وحیدہ کو تو چکر آ گیا دونوں نے بیعک وقت اسے دیکھا انوری تیزی سے اٹھی اور برکہ اٹھا کر باہر نکل گئی وحیدہ کی تو زبان بند ہو گئی تھی حفیظ نے غصے سے وحیدہ سے کہا کہ اپنی اس سہیلی سے کہہ دو کہ یہاں نہ آیا کرے اتنی بے حیاء ہے کہ زبردستی میرے گلے پڑ گئی وحیدہ وہیں سے مڑی اور انوری کے گھر چلی گئی اس نے انوری سے کہا کہ بدکاری کے لیے تمہیں میرا ہی گھر ملا تھا تم یہ بات اپنے خاون سے کہو انوری نے کہا تم زبردستی اس کے گلے پڑ گئی ہو وحیدہ نے غصے سے کامتی ہوئی آواز میں کہا اور اسے جلی کٹی سنا دی اگر میں زبردستی کرتی ہوں تو وہ یہاں کیوں آ جاتا ہے انوری نے کہا اسے روکو نہ وحیدہ اور انوری میں خاصی جھک جھک ہوئی انوری کی ماں ان کے درمیان آ بیٹھی وحیدہ نے اسے بتایا کہ انوری کو اس نے اپنے خامن کے ساتھ کس حالت میں دیکھا ہے ماں کا رد عمل بلکل سرد تھا اس نے انوری سے باز پھر سنا کی اور وحیدہ کے غصے کو نظرانداز کرتے ہوئے اسے گلے لگا لیا اور کہنے لگی کہ ایسا شک نہ کرو حفیظ تو بڑا نیک آدمی ہے اگر حفیظ نیک ہے تو تمہاری یہ بیٹی تو نیک نہیں وحیدہ نے کہا میری آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو ان کے سامنے ہو رہا تھا اس سے پوچھو میں جھوٹا الزام تو نہیں لگا رہی انوری کی ماں بڑی چالاک تھی اس نے غصے کا جواب پیار سے دیا وحیدہ جب یہ قصہ مجھے سنا رہی تھی تو حیران ہو رہی تھی کہ انوری کی ماں اس حال میں بھی اس کے ساتھ تحمل اور پیار سے بات کر رہی تھی جب وحیدہ اس کی بیٹی پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی میں ذرا سا بھی حیران نہیں تھا وحیدہ ابھی اس پختہ عمر کو نہیں پہنچی تھی جہاں انوری کی ماں جیسے استادوں کی مسکراہتوں اور آنسوں کی اصلیت معلوم ہو جاتی ہے میں سمجھ گیا کہ انوری کی ماں خوش تھی کہ انوری نے حفیظ کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے ہیں وحیدہ نے مجھے بتایا کہ گھر آ کر اس نے حفیظ سے پوچھا کہ یہ کہاں تک سچ ہے کہ وہ انوری کے گھر جاتا ہے اور انوری کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے حفیظ نے پہلے تو وحیدہ کو ہستے مسکراتے ٹالنے کی کوشش کی پھر دیکھا کہ وحیدہ مرنے مارنے پر تلی ہوئی ہے تو حفیظ غصے میں آ گیا تم نے بہت بک بک کر لی ہے اب میری سنو اس نے وحیدہ سے کہا تم نے محبت محبت کی رٹ لگا رکھی ہے میرے دل میں تمہاری جو محبت ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتی میری محبت کا ثبوت یہ ہے کہ میں تمہاری بے وفائی کو حضم کرتا رہا ہوں تم اپنی بے وفائی پر پردہ ڈالنے کے لیے مجھ پر اوچھے الزام تھوکتی جا رہی ہو بولو بات کرو وحیدہ نے کہا میری صرف ایک بے وفائی ثابت کر دو تو تمہارے ہاتھ سے زہر کا پیالہ پیلوں گی کیا تم مجھے گمار سمجھتی ہو حفیظ نے کہا مجھے اندھا اور بہرہ سمجھتی ہو کیا صغیر پاگل ہے جس نے تمہاری خاطر بختیار پر حملہ کیا تھا اس نے تو بختیار کو قتل کر دیا تھا کون کسی کی خاطر اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کرتا ہے تم اس سے چوری چھپے ملتی رہی ہو تم بکواس کرتے ہو وحیدہ نے جل کر کہا تم اپنی کرتود کو چھپانا چاہتے ہو عورت پر تم جیسے گھٹیا مرد یہی وار کیا کرتے ہیں کہ تم بدکار ہو بات بڑھ گئی حفیظ مجرم تھا اور اپنے جرم پر پردہ ڈال رہا تھا وحیدہ نے اسے اور زیادہ مجتہل کر دیا وحیدہ خوددار اور غیرت مند تھی وہ بلکل نہ ڈری اس نے اپنا ٹرنک اور اٹیچی کیس باہر نکال لیے اب انوری کو لے آو وحیدہ نے کہا تم جیسے بدکاروں کے گھر بدکار بیوی اچھی لگے گی وہ باہر نکل گئی اور دو آدمی ساتھ لے آئی ٹرنک اور اٹیچی اٹھوائے اور اپنی ماں کے گھر چلی گئی وہ مکان خالی پڑا تھا حفیظ نے اسے نہ رکا اس کے دماغ پر انوری سوار تھی وحیدہ نے مجھے بتایا کہ ایک روز صغیر آ گیا اس نے دروازے پر دستک دی وحیدہ نے دروازہ کھولا وحیدہ صغیر نے دروازے میں ہی کھڑے رہ کر کہا میں تمہارے گھر کو اپنے سائے سے بھی بچانا چاہتا ہوں لیکن تمہیں کسی دکھ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ناراض نہ ہونا وحیدہ میں نے سنا ہے کہ تم حفیظ سے لڑ جھگڑ کر یہاں آ گئی ہو اور میں نے سنا ہے کہ حفیظ پر انوری اور اس کی ماں کا جادو چل گیا ہے کیا یہ صحیح ہے وحیدہ جب مجھے یہ کہانی سنا رہی تھی تو اس کے آنسوں نکل آیا اس نے مجھے بتایا کہ دو چار دنوں میں ہی لوگوں نے خصوصاً عورتوں نے اس کے اور حفیظ کے متعلق کچھ عجیب و غریب اور بڑی شرم ناک کہانیاں گھڑ لی کسی نے وحیدہ کو بدکار کہا اور کوئی حفیظ کو بدکار ثابت کر رہا تھا وحیدہ کے گھر کوئی نہ کوئی عورت آ جاتی اور حفیظ کو برا بھلا کہتی پھر وحیدہ سے راز لینے کی کوشش کرتی کہ حفیظ اور اس کے درمیان کیا ناچاکی پیدا ہو گئی ہے پھر وحیدہ کو کوئی نہ کوئی عورت کسی نہ کسی عورت کے متعلق بتا جاتی کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے وحیدہ پریشان ہو گئی اس کے ساتھ جو عورتیں ہمدردی جتاتی وہی اسے بدنام بھی کرتی تھی چند دنوں میں ہی وہ ان عورتوں سے اکتا گئی وہ کسی عورت کو اپنے گھر میں آنے سے روک تو نہیں سکتی تھی اس نے بے رخی کا رویہ اختیار کر لیا اس کا اپنا کوئی عزیز رشتے دار نہ تھا جو تھے وہ جائدات کے جھگڑے اور مقدم بازی میں اس کی ماں کی زندگی میں ان سے الگ ہو گئے تھے وحیدہ کو اس احساس نے خون کے آنسو رولایا کہ اس کا کوئی ہمدرد نہیں ان حالات اور ذہنی کیفیت میں سغیر اس کے دروازے میں جا کھڑا ہوا اس نے ایسے انداز سے بات کی جس میں دلی ہمدردی تھی ایک تو سغیر پر وحیدہ کو بھروسہ تھا دوسرے اسے ہمدردی کی اور کسی کے ساتھ ضرورت تھی وہ سغیر کو اندر لے آئی تم نے جو سنا ہے وہ سچ سنا ہے وحیدہ نے سغیر سے کہا اور اپنے پاس بٹھا کر اسے وہ ساری باتیں سنا دی جو حفیظ نے اسے اور اس نے حفیظ سے کہیں تھی کیا اس نے تم پر یہ الزام لگایا ہے کہ میرے ساتھ تمہارے نجائز تعلقات ہیں سغیر نے دبے ہوئے غصے سے پوچھا اسی پر تو ہماری لڑائی ہوئی تھی وحیدہ نے کہا میں جانتی ہوں کہ اسے میرے کردار پر پورا بھروسہ ہے میں نے اسے انوری کے ساتھ پکڑ لیا تھا اس نے مجھ پر یہ جوابی وار کیا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ بدنام کر دیا میرا خیال ہے کہ وہ انوری کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے یا وہ مجھے بھی رکھنا چاہتا ہے اور انوری کی دوستی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا وحیدہ سغیر نے کہا میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ تم کیا چاہتی ہو اپنے گھر جانا چاہتی ہوں وحیدہ نے کہا لیکن جب تک انوری موجود ہے حفیظ کی اور میری نہیں بن سکے گی وحیدہ نے مجھے بتایا کہ سغیر کچھ دیر چپ رہا پھر اٹھ کھڑا ہوا مجھے دیکھتا رہا پھر بولا میں کچھ کروں گا رویا نہ کرو وہ چل پڑا وحیدہ اس خیال سے گھبرا گئی کہ سغیر نہ جانے کیا کر بیٹھے اس نے سغیر کو روک لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا کرے گا وحیدہ نے دیکھ لیا تھا کہ سغیر نے بختیار کا کیا حال کیا تھا اسے خطرہ نظر آنے لگا کہ سغیر حفیظ پر بھی اسی طرح کا بار کرے گا سغیر وحیدہ نے اس سے کہا میرے سحاق کا خیال لکھنا حفیظ میرا خامند ہے سغیر نے وحیدہ کے چہرے پر نظریں جمال لیں اور چپ رہا پھر اس نے آہ بھری اور چلا گیا وحیدہ کو حفیظ کا غم لگا رہا اس کے دو تین دن بعد انوری لا پتا ہو گئی میں کس طرح یقین کر سکتا ہوں کہ تم نے سغیر کے ہاتھوں انوری کو آقواہ نہیں کروایا میں نے وحیدہ سے پوچھا یقین دلانے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں وحیدہ نے کہا پھر اسے سغیر نے اغواہ کر کے ادھر ادھر کر دیا ہوگا میں نے کہا اس نے انوری کو تمہارے اور حفیظ کے درمیان سے ہٹا دیا ہوگا وحیدہ پریشان ہو گئی اور وہ رونے پر آ گئی آپ تھانے دار ہیں اس نے دکھی ہوئی آواز میں کہا آپ پہلے بھی مجھے حوالات میں بند کر چکے ہیں اب پھر حوالات میں ڈال دیں میں آپ کو روک نہیں سکتی میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتی کہ میرے جذبات کو سمجھیں اس کے آنسو بہنے لگے اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں جس طرح میرے یہ دن گزر رہی ہیں وہ میں ہی جانتی ہوں لیکن یہ آپ کا مسئلہ نہیں آپ کو اپنی ڈیوٹی پیاری ہے مجھ پر آپ کو شک ہے آپ اپنی کاروائی کریں میں نے یہ کاروائی کی کہ وہاں سے اٹھاؤ وحیدہ سے کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف چل پڑا وحیدہ میرے آگے آگئی اگر آپ اس طرح خاموشی سے چلے گئے تو میں بہت پریشان رہوں گی وحیدہ نے کہا مجھے بتا کر جائیں کہ میرے متعلق آپ کا فیصلہ کیا ہے اور آپ کو مجھ پر یقین آیا ہے یا نہیں ہاں وحیدہ میں نے کہا مجھے تم پر یقین ہے میں نے اپنا فیصلہ اسے خوش کرنے کے لئے نہیں سنایا تھا میرا تجربہ اور میری فالتو حص بتا رہی تھی کہ انوری کو وحیدہ نے اغواہ نہیں کروایا بلکہ میری رائے تو یہ تھی کہ انوری اغواہ ہوئی ہی نہیں وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہے میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ میں اس کیس میں ویسی دلچسپی نہیں لے رہا تھا جیسی میں دوسری وارداتوں میں لیا کرتا تھا میں نے دوسرے دن صغیر کو تھانے میں بلوا لیا اس نے تسلیم کیا کہ وہ حفیظ کے پاس گیا تھا اور حفیظ کو اس نے دھمکی دی تھی اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ وحیدہ کے گھر گیا تھا وحیدہ کے ساتھ اس کی جو باتیں ہوئی تھی اس نے وہ بھی مجھے سنائی لیکن اس نے یہ تسلیم نہ کیا کہ اس نے انوری کو اغواہ کیا ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ صغیر نیم پاگل سا آدمی تھا یا آپ اسے ابنورمل ذہن کا آدمی کہہ سکتے ہیں مریض سا لگتا تھا یہ چرس کے اثرات تھے اس کے بولنے میں ٹھہراو سا تھا کم بولتا تھا اور اس کے بولنے کے انداز میں نشے کا اثر معلوم ہوتا تھا میں نے اس پر ایک ہربہ استعمال کیا اگر تم نہیں مانو گے تو میں وحیدہ کو حوالات میں بند کر دوں گا میں نے اسے کہا مجھے شک ہے کہ تم نے وحیدہ کے سوہات کو بچانے کے لیے انوری کو درمیان سے اٹھا دیا ہے ملک صاحب اس نے دھیمی مگر صاف اور پختہ آواز میں کہا وحیدہ کو تھانے میں نہ بلانا اگر آپ کو اس پر شک ہے تو مجھے گرفتار کر لیں اور جو بیان آپ کا کام کر سکتا ہے وہ لکھ کر اس پر میرے دستخط کروا لیں لیکن آپ کو انوری ملے گی نہیں میں آپ کی سزا قبول کر لوں گا لیکن آپ کو انوری کہاں سے دوں گا میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا آپ ایک بدماش ماں کی بد چلن بیٹی کے پیچھے ایک غیرت مند عورت کو زلیل کر رہے ہیں وحیدہ پہلے ہی بدنام ہو چکی ہے میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں کہ حفیظ اگر کچھ دن اور اسے اپنے گھر نہ لے گیا تو پھر میں بتا نہیں سکتا کہ حفیظ کے ساتھ میرا سلوک کیا ہوگا میں نے اپنی تسلی کے لیے صغیر سے خاصی لمبی چوڑی پوچھ گچھ کی اور جرا کی لیکن وہ اپنی پٹڑی سے نہ اترا